ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والے پاکستان کے سکوارڈ کو ٹریننگ کی اجازت مل گئی ہے آج صبح شویب ملک کا کرونا ٹیسٹ بھی منفی آ گیا اور شویب ملک نے بھی بائیو سیکیور بابل جوین کر لی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم لاہور کے پی سی ہوتل میں اس وقت سٹے کی ہوئے اور یہیں پہ کھلاڑی اپنا کارنٹائن کر رہے ہیں جبکہ قومی کرکٹ ٹیم آج سے نیشنل ہائی پروفارمنس سینٹر میں دوپہر دو بجے اپنا پہلا ٹریننگ سیشن کرے گی جبکہ اس کے بعد ٹیم لسی سی اے گراؤنڈ اور کذافی سٹیڈیم میں سناریو بیس پریکٹس میچز کھیلے گی پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو کارنٹائن ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شویب ملک کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا ہے اور آج سے پاکستان کرکٹ ٹیم اپنی ٹریننگ کا آغاز کرنے جاری ہے اور جتنے کھلاڑی جنہوں نے ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کو ریپرزنٹ کرنا ہے اور جو کھلاڑی ریزر پلئر ہیں وہ تمام لوگ نیگٹیب آ چکے ہیں جو سپورٹس سٹاف ہے وہ بھی نیگٹیب آ چکا ہے اور آج سے پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے ٹریننگ کا آغاز کرنے جاری ہے اور اس ٹریننگ کا جو سکیجول ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ٹیم آج نیشنل ہائی پروفارمس سینٹر جس کو پہلے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کہا جاتا تھا اس میں انڈور پریکٹس کرے گی باب ولمر سکول میں اور ساتھ ساتھ سویمنگ پول کے اندر کچھ سویمنگ کا ایک پیریڈ رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جم ٹریننگ ہے اور پھر نیٹ پریکٹس پاکستان کرکٹ ٹیم کرے گی جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایندہ دو سے تین روز کے جو شیڈول پریکٹسز ہیں وہ LCCA کرکٹ گراؤن میں ہیں کیونکہ LCCA گراؤن اس وقت ایک سیکیور انوائرمنٹ کے اندر موجود ہے کیونکہ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کی وجہ سے کذافی سٹیڈیم کے اطراف کی تمام جو سڑکیں روڈز ہیں وہ سارے کارڈن آف ہو چکے ہیں تو اس لیے LCCA گراؤن ہی پاکستان ٹیم کو دستیاب ہے اور جب پھر نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کا تیرہ اکتوبر کو فائنل ہو جائے گا اس کے بعد پھر چودہ اکتوبر کو پاکستان کرکٹ ٹیم ایک آخری سناریو بیسٹ پریکٹس میچ کذافی سٹیڈیم میں کھیلے گی جہاں بابر الیون اور شاداب الیون آپس میں مدد مقابل ہوں گی یہ شیڈول بنا کر پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان ٹیم کا جو شیڈول ہے وہ جاری کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آئی سی سی کی طرف سے جتنے بھی ٹیمیں اس وقت ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے یو ای کی طرف جائیں گی ان کو کم از کم سات دن کا کارنٹائن مکمل کر کے آنا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم نے اپنا جو کارنٹائن ہے جو بائیو سیکیور بابل ہے اس کو ابھی سے ہی لاہور کے اندر شروع کر دیا ہے اور لاہور میں جو بائیو سیکیور بابل شروع ہوا ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم وہ تمام ایسو پیس پر مکمل طور پر عمل کر رہی ہے جو آئی سی سی نے ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والی ٹیموں کو بنا کر بھیجے ہیں کہ اپنے ملک سے آپ اپنا کارنٹائن مکمل کر کے آئیے اور بائیو سیکیور بابل کو ایک عرصہ پہلے جو شروع کرنے کا کہا گیا تھا وہ آپ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے پلئر سے شروع کروا دیا ہے اور جہاں ٹیم منجمنٹ کی باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ سوت افریقہ کے سابق فاسٹ بولر ورنن فلینڈر لاہور پہنچ چکے ہیں وہ بھی بائیو سیکیور انوائرمنٹ میں پاکستان پلئر کے ساتھ کارنٹائن میں تھے ان کا بھی کرونا ٹیسٹ نیگٹیو آگیا ہے آج وہ بھی نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کے پریکٹس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں جبکہ سکلین مشتاق کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ورلڈ کپ کے لیے ابوری ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا اور سکلین اب ابوری ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں جو پاکستان نے یو اے ای میں کھیلنا ہے